پاکٹ ہے آپ کو نیوز 13 جبکشمی لداخی ماچل میں میں ہوئے سال اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایت نائن سب سے پہلے سب سے بڑی خبر خبر موسکو سے ہے جی ہاں روس کی رائدھانی موسکو سے موسکو کے کنسٹ ہال میں ہوئے دشت گردانہ حملے میں کم سے کم ستر افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ سو سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں میں پانچ بچے بھی شامع ہیں کچھ بندوق بردار کروکس سیٹی ہال میں گھسائے اور لوگوں پر آٹومیٹک ہتھیاروں سے فائرنگ شروع کر دی زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے گولی باری کے دوران دھماکہ بھی ہوا جس سے امارت میں آگ لگ گئی امارت کے چھت کا کچھ حصہ بھی گرا ہے کچھ آن لائن سائٹس میں شائع غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق آئی ایس آئی ایس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے تو آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں دیکھیں کس طرح سے وہاں پر دھماکے کی بات کی صورتحال ہے اور لگتار اس خبر پر جو روس کی جو عالی حکام ہے ویلاندر پوتین یا دوسرے تمام اس پر گہری رضا رکھے ہوئے ہیں اور اسی بیچ وزیر آزم نرندر مودی نے بوسکو دیشتگرد حملے کی مضمت کی ہے ایکس پر اپنے پوسٹ میں وزیر آزم نے لکھا ہے کہ محلوکین کے لوحقین سے یگانگت کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس دکھ کی گھڑی میں بھارت روس کے ساتھ کھڑا ہے آگے پر دیکھ کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی بھدروہ کیمپس کے شعبے نے آئی حب دیویا سمپرک آئی آئی ٹی روڑکی کے تعاون سے ٹرون ٹیکنالوجی اور اس کی اپلیکیشن پر دو روزہ ورکشاپ کا آغاز کیا ہے یہ بھاکشاپ بھدروہ کیمپس میں برقید ہوئی ہے جس میں مختلف تعلیم اداروں بھدروہ کیمپس کے شعب احجات کے دوست اور شورکہ ہندوستان فوج کے اہلکاروں اور جوانوں اور تدریسی و غیر تدریسی عملے نے شرکت کی ہے ہرمیندر سنگھ آئی اے ایس ٹیپٹری کمیشنر ڈوڈا اس موقع میں مہارن خصوصی تھے بھدروہ کیمپس کو ایک اہم موضوع پر اس طرح کے تقریب ورقید کرنے پر مبارک بات دی ہے اپلیکیشنس ایریا جو ہیل میں ہیں ڈیفرنٹ ایریا کو ایکسپلور کرنا پرولر ایڈنٹیفائی کرنا اور اس کو کیسے ہم درون کو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ ہم نے باہر سے ایکسپورٹس بلائے ہیں انڈسٹری ایکسپورٹس آئے ہیں تو یہ دو لوگ ان کو دو دن میں بچوں کو ایک سپارک جنرنیٹ کریں گے کہ درون ٹیکنالوجی کا کتنا ایفیکٹیونیس ہے اس ایریا میں اور ڈیفرنٹ واکس آف لائف میں کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے اور یہ پہلا انیشیٹیو ہے ہمارا جس میں ہم نے سکول کے بچے بھی بلائے ہیں تاکہ سکول کے بچوں میں بھی ان کو بھی ایک لیٹس ٹیکنالوجی کے بارے میں باتا چلے تاکہ فیوچر میں اگر ان کو اس میں کریئر پرسپیکٹیوز دکھتے ہیں تو وہ فیوچر میں اسی بھی کام کریں پور سے آئے ہیں اور انہوں نے ابھی سب کو ڈیمونسٹریشن دیا بچے ہینڈس آن ٹریننگ لیں گے ڈرون ٹیکنالوجی کے اور ڈرون ٹیکنالوجی کے کیا کیا فائدیں ہیں اگریکلچر میں سرولینس میں اس کے علاوہ ٹوریزم سیکٹر کو پروموٹ کرنے میں ڈرون ٹیکنالوجی بہت فائد مند ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہمارے اس زلے میں ہے اور ایسے پروگرام سے ہمارے یہاں پہ انویٹرز بنیں گے ہمارے یہاں پہ بچے اس لائن میں آئیں گے ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اپنے لائیولیوڈ جنریشن پہ کام کریں گے تو آگے چل کے اب مجھے جو بتایا گیا اپریل میں ایک ون ویک لانگ ورکشاپ ہوگی جس میں تمام ڈسٹرک میں جتنے ہمارے ڈرون آپریٹرز ہیں جنہوں نے ڈسٹرک ایڈوینسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کے ہم ان سب کو یہاں پہ کنورج کریں گے ان کی ٹریننگ کرائیں گے اور کیا ریسپونسیبیلیٹیز ہیں ہماری اور کیا ہمارے ایونیوز ہیں ان سب کے اوپر کام کیا جائے اور بڑگام دلے کے تحصیل ناربل کے کاؤسہ خالصہ میں ڈرینئر سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے پانی سڑکوں پر اور گھروں کے سہنوں میں جمع ہو گیا جس سے مقامی لوگوں کو سخت مشکلات پیشا رہی ہیں جمع شدہ پانی سے اٹھنے والی پانی سے لوگ پریشان ہیں کو بھی خود سوچنا چاہے کیا کرنا چاہے ہمیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بہت پانی تین محلوس سے آتا ہے پھر یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے یہاں بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جب جو ہی یہ گھر میں بڑے کے تو یہاں پہ بدبو آنے لگے گی لہذا ہم متعلقہ حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ اس کی طرح توجہ دی جائے اور اس ڈرینیج کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے اس کے درینیج تھے وہ کچھ لوگوں نے بند کیا ہے اس کے بعد ہم نے پلیس سے بھی گزارش کی تھے تحصیل دار صاحب کو گزارش کی تھی وہ آئے تھے یہاں پہ لیکن کچھ کام نہیں ہوا تھا سب تین محلے میں جو پانی جمع ہوتا ہے وہ یہاں پر یہ سب جمع ہوتا ہے اس کے بعد وہ بہت پریشانی سامنا کرنا پڑتا ہے بدبو آرہا تھا یہاں پر بچے لوگ بیمار ہوتے ہیں بوڑے بیمار ہوتے ہیں عورت لوگ بیمار ہوتے ہیں کیا کریں گے آپ دیکھو یہاں پر کتنے پانی جمع ہوتے ہیں آگے جو کچھ انہاشر ہے کچھ لوگ ہیں انہیں درین بند کیا یا ہلکے اے والوں نے ہم نے تاشدار بھی لایا نائی بھی تاشدار بھی لایا بہت بار لایا انہیں کوئی اکھا گا نہیں کہ وہ درین اس وقت پر اسی لئے یہ پانی جمع گاتا ہے تین مطل سے آنا موگوشو اس منتھاں کاؤسہ خالصہ کے وارڈ نمبر تھری کے لوگ جو ہیں وہ سرپا احتجاج ہے رینی سسٹم نہونی کی وجہ سے یہاں پہ سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے اور پانی کی نکاسی میں کافی سارے مشکلات پیش آ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں بدبو کی وجہ سے بیماریاں پھوٹ پڑنے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ آج تک انہوں نے متعلقہ حکام کو بتایا ہے ان کی نوٹس میں لائیا ہے مگر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے یہاں کے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ کچھ خودگرز اناثر نے یہاں یہ رینی سسٹم بند کر رکھا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے مقامی آبادی جو ہے انہیں مشکلات پیش آ رہے ہیں ان کے سہنوں میں پانی داخل ہو گیا ہے اور اس لئے انہیں کافی مشکلات پیش آ رہے ہیں لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہاں رینی سسٹم بنایا جائے اور اس پانی کی نکاسی کے لئے بھی اقدامات اٹھائے جائیں نیوزنی جبوں کشمیر کے لئے میں کاؤسہ خالیسہ سے منیر حسین خور رہا اور نیشنل کارنفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے ارون کے جوال کی گرفتاری پر کہا ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے عمر عبداللہ نے کہا ہمیشہ قائم نہیں رہی گی لیکن اداروں کو تباہ کر کے جو سیاسی وراثت وہ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے اس پر طویل بحث ہودی رہے گی سیاسی وراثتہ But he is not the first opposition leader to face this. Some weeks ago, the sitting chief minister of Jarkhand, he was also in a similar position. His deputy chief minister was arrested last year, I think it was. And others also. This is just, unfortunately, part of a process whereby democratic institutions in this country have gradually been eroded to the point where they almost now cease to exist. Now, whether the country realizes the risk and the threat that our democracy faces or not, time will tell. But the legacy that this government will leave, because this government won't last forever. At some point or the other, this government will be out of office, out of power. But the lasting legacy that they will leave, wherein democratic institutions will have been all but destroyed, is one that I think is extremely unfortunate for this country. As for Aam Admi Party and the others, this is a fight that will continue. But if you look at the government's ministry, the government's ministry will have been all over the years. Democratic institutions, one that will have been all over the world. I think that this is a fight that will be all over the years. نہیں کرتے تھے کم از کم جب اندرہ گاندی کے دور میں امرجنسی لگا تو لوگوں کو یہ بھروسہ تھا یہ وشواس تھا کہ اور کچھ نہیں تو عدالت کے دروازے کھٹ کھٹ آ کے ہم وہاں سے کچھ حاصل کر سکیں گے لیکن آج عدالتوں میں یہ حال ہو گیا ہے کہ جیسے ہی جج کا اعلان ہوتا ہے تو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ جج کا فیصلہ کیا ہوگا یہ اگر ہمارے عدالتوں کا حال ہے تو عام لوگ کس پہ یقین کریں کس پہ بھروسہ کریں اور پی ڈی پی صدر محبا مفتی نے کہا ہے کہ کیجریوال کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ افسوسناک ہے انہوں نے کہا کہ بی جی پی طاقت غلط استعمال کر رہی ہے محبا مفتی نے کہا ہے کہ بی جی پی چار سو سیٹے حاصل کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار مفتی نے کہا کہ کیجریوال موجودہ وزرعالہ ہیں اور وہ بغیر کسی ثبوت کے سلاکھوں کے پیچھے ہیں یہ کہتا ہے کہ جو مجرم ہو اس کو جیل میں ہونا چاہیے اور جو انوسنٹ ہو اس کو باہر ہونا چاہیے مگر جب سے بی جی پی کی سرکار بنی ہیں جتنے بھی کرپ لوگ ہیں جتنے بھی مجرم لوگ ہیں وہ بی جی پی کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کا جرم ختم ہو جاتا ہے جتنے بھی انوسنٹ لوگ ہیں جو بھی معصوم لوگ ہیں جیسے کیجریوال ہیں یا اس سے پہلے ہیمل سورین صاحب یا جتنے بھی اپوزشن کی لیڈر ہیں وہ سب انوسنٹ ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جو بھی بی جی پی میں نہیں جاتا ہے اور جیل چلا جاتا ہے وہ انوسنٹ ہے اور اس وقت جو گیجریوال جی کے ساتھ ہو گیا وہ مجھے لگتا ہے جو یہ چار سو پار چار سو پار کی بات کرتے رہتے ہیں اصل میں مجھے لگتا ہے یہ دو سو سیٹ تک بھی نہیں پہنچیں گے اس لئے ان کی کوشش ہے جتنے بھی اپوزشن کی لیڈر ہے کسی طرح جیسے کانگرس کے جو پیسے ہیں وہ فریز کر دیے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے ہر طرح سے اپوزشن کو الیکشن سے پہلے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے اس کی جتنے بھی مضمت ہو وہ ہونی چاہیے اور جو ایک جمہوری ملک کا جو ایک تقاضہ ہے جو الیکشن کمیشنر ہے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ الیکشن کمیشنر نہیں ہے وہ بی جے پی کی ایک بی ٹیم بن چکا ہے دیکھیں یہ تو پہلے تو حیمت سورین کو اس کے بعد ایک سٹنگ تو ابھی آپ خود سوچ لیچیے اگر ایک جو چیپ منسٹر ہے اگر اس کو بے گناہ ہونے کے باوجود ابھی کوئی اس کا جرم ثابت نہیں ہوا ہے اس کو اس طرح جیل میں ڈال کے بند کیا جائے تو آپ خود ہی سمجھ سکتے کہ ایک عام انسان ہم تو جمہور کشمیر کے لوگ تو بالکل ہی مسئیبت میں ہمارے ہاں یہاں تو بات کرنا ہی گناہ سمجھا جاتا ہے تو اگر پورے ملک میں ایک چیپ منسٹر کو اس طرح جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو عام انسان کے ساتھ کیا سلوکوں کو وہ عام لوگوں کو سوچنا پڑے گا الیکشن آنے والے ہیں میں نے پہلی بھی کہا ہے کہ آج کے زمانے میں جو چور اچکہ کرپٹ ہے وہ بی جے پی میں جا کے صاف ہو جاتا ہے اور جو بے گناہ ہیں ان کو جیل ہو جاتی ہے اور پھر جانے چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جانے رہے گا ایوگی ودھرک راجم دورانہ کی بیٹے کو فون پر بلی دھمکی چھبیس سیکنڈ کے کال ریکارڈنگ آئی سامنے اگیات ویٹی نے فون پر نتیجے بھگتنے کے لیے دھمکی ہمیرپور میں زیلہ کاغری صدیقش سمن بھارتینے کی پریس وارتہ باغیوں پر سادہ جم کا نشانہ کہا باغی اپنا سوارت سدھ کرنا چاہتے تھے جس کے چلتے انہوں نے بھاجپا کو دیا ووٹ لوگ سبا چناؤں کو لے کر ہماچر اور پنجاب کی سیماوں پر پرشاہ سن نے بڑھائی سرکشا آنے جانے والے واہنوں کی جاری ہے جانج سہسمازی تطور پر رکھی جاری ہے وشش نگرانی ہمیرپور میں ایک وقتی پر عویت روپ سے ڈرون کا استعمال کر دبائیاں سپلائی کرنے پر معاملہ کیا گیا ہے درچ عویت روپ سے قریب چار مارچ مہینوں سے کی جاری تھی سپلائی پولیس نے چھانبین کے دوران برامت کیا ڈرون رائزنگ بھارت سمٹ میں پی اے مودی نے دی اب کی بار چار سو پار کی گاریٹی کہا تیسرے ٹرم کے سو دن کا پلان پورا رائزنگ بھارت سمٹ میں پی اے مودی کا بیان نیت صحیح تو کام صحیح نیشنل فرسٹ کے نیت سے کام کرنے سے ہوئے بدلاؤ جس کو کسی نے پوچھا اس کو مودی نے پوچھا رائزنگ بھارت سمٹ میں پی اے مودی کا ویپکش پر پرہار کہا اور انگزے بلا کر مجھے دی گئی بریک کے بعد اگر پی آپ کا سواگت ہے سی پی آئی ایم کے سینلی لیڈر محمد یوسف تاریخ آمین نے کجریوال کی گرفتاری کی مذہمت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جی پی حکومت آنوائی لوگ سبا انتخابات میں ہار کے ڈر سے اس طرح کی شربناک اقتماد اٹھا رہی ہے تاریخ آمین نے کہا کہ اپوزیشن کو کمزور کرنے کی حکومت کی کوشش ناکام ثابت ہوگی بہت زیادہ افسوس ہے اس بات پر کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے نام پر ہمارا ملک مشہور رہا ہے اور آج بدستور ایک سلسلہ چل رہا ہے جہاں الیکٹڈ چیف منسٹرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے منسٹرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے کل ہی اربن کیجریوال صاحب کو ایڈی نے گرفتار کیا اور ٹھیک اسی موقع پر جبکہ فرس فیز کا الیکٹورل پراسس شروع بھی ہوا ہے ظاہر ہے کہ سرکار کے پاس اب وہ یقین نہیں کہ وہ الیکٹورل پراسس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اسی وجہ سے وہ ان ہتھ کھنڈوں کا استعمال کرنے میں شرم اور ججک محسوس نہیں کر رہے ہیں شرمناک معاملہ ہے اور یہ بھی اسی کے ساتھ کل ہی آپ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کی سب سے بڑی اپوزشن پارٹی کانگریس کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ بھی فریز ہو چکا ہے ظاہر ہے کہ یہ سارے اقدام منمانی تانا شاہی کے اقدام ہیں اور مقصد صرف یہی ہے کہ جو آنے والا چناؤ ہے اسے مسک کیا جائے اور اس میں اپوزشن کو کمزور کیا جائے لیکن میرا یقین ہے تجربہ یہی بتا رہا ہے کہ سرکار کچھ بھی کرے اس سے ہماری سب بندی میں اضافہ ہی ہوگا اپوزشن کی عوام میں اور زیادہ ارادہ مضبوط ہو جائے گا پختہ ہو جائے گا ان کا چہرہ بے نکاب ہو جائے گا اور کیجریوال کی گرفتاری پر بی جی پی کے سینل لیڈر ارشو کال نے کہا ہے کہ یہ پہلے ہی پائپ لائن میں تھا کال نے کہا کہ کیجریوال نے نوی بار ایڈی کے سمن کو ٹال دیا تھا کال نے کہا کہ اگر ایڈی کے پاس قابل قبول ثبوت نہیں ہے تو وہ کیجریوال کو کیوں گرفتار کریں گے نہیں ہے ان کو تو یہ نوی سمن تھی اور نوی سمن کے بعد بھی اگر اس کو اپنی بات کہنی تھی تو وہ اپنی بات کہہ سکتا تھا اور کل جو کورٹ میں ایڈی نے اپنے ڈاکومنٹس دیئے ہیں جس میں انہوں نے ان کو اپنے پروفز دیئے ہیں تو ان پروفز کو دیکھ کر ہائی کورٹ نے وہ ریجٹ کیا تھا اس کی ایرسٹ کی وارنڈ کو اور اس لئے اس میں ہم کو لگتا ہے کہ پورے ٹھوس پرمان ایڈی کے پاس ہیں اور اس ایڈی کو یہ ٹھوس پرمانوں کے آدار پر انہوں نے اس کو ایرسٹ کیا اور جمہو کشمی کانگریس کے صدر وقار اسلوانے نے کہا ہے کہ بی جے پی جمہوریت کو کچل رہی ہے وقار اسلوانے نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے اکاؤنٹس منجمت کر کے یعنی فریز کر دیئے ہیں پارٹی نے یہی رقم عام لوگوں سے کٹھی کی تھی جمہو میں وقار اسلوانے نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں تاکہ پارٹی اس رقم کو انتخابی مہین میں استعمال کر سکے بھارتیہ جنتہ پارٹی اس ملک میں ڈیموکریسی کا قتل اور ڈیموکریسی کو روندنے پہ تلی ہوئی ہے ہم نے آج تک آزادی کے ستتر سال میں ایسا جو سسٹم ہے بی جے پی کا جو بی جے پی نے ایک تانہ شاہی کا دور چلایا ہوا ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ پریس والوں نے بھی نہیں کبھی دیکھا ہوا کانگریس پارٹی کے یارہ بینک خاتوں کو سیز کر دیا گیا جورنگ پارلیمنٹ الیکشن اور قصور کیا تھا کہ ایک مینا ہم نے ایک آنٹ اپنے سبوٹ کرنے میں ڈیلے کیا جس کا زیادہ سے زیادہ جرمانہ جو ہے دس ہزار روپے ہے انکم ٹیکس کے ایکٹ کے حساب سے اور بی جے پی کیا کرتی ہے ایک تو ایک سو پندرہ پوائنٹ تھٹی ٹو کروڑ ہمارے ایک آنٹ اس سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اور سیدھا بینکو سے اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے گورنمنٹ کے خاتے میں جس میں ان خاتوں میں ٹوٹل دو سو دس کروڑ تھا جس میں ایک سو پندرہ کروڑ نکال لیا اور باقی جو ایک آنٹس ہیں وہ سارے سیز کر دیا یہ تو کبھی کسی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ میں اپوزیشن پارٹیز کے آپ بینک کھاتے سیز کر رہے ہو ٹاکہ یہ نہ اپنا پبلسٹی کر پائے نہ اگبار میں کوئی پبلسٹی دے نہ پریس میں کوئی پبلسٹی دے نہ یہ کمبین کر پائے نہ ہم اپنے کنڈیٹوں کو کوئی پیسہ دے پائے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہٹلر کے دور سے بھی بتر دور گزر رہا ہے اس ملک میں ہمارے اور وقار سلوانی کی بیان کی رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بی جی پی جمع کشمی کے نائب صدر صوفی یوسف نے کہا ہے کہ ناردر مودی نے جمع کشمی میں جمہوریت کو بحال کیا ہے نہ کہ ختم انہوں نے کہا کہ کاغنگریس کا پورے ملک میں صفائے ہو چکا ہے اور اب اس طرح کے بیانبازی کوئی بانی نہیں رکھتی مودی جی کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ابھی آپ دوڑ رہے ہو جمع کشمیر میں آپ پورے ہندوستان میں دیکھ لیجئے کاغنگریس مپت بھارت ہو چکا ہے یہ تو ایجنسیو کا کام ہے کہ کون گلت کرتا ہے علموہتہ اتنا ہے کہ یہاں مودی جی نے جو اعلان کیا ہے نہ کسی کو کھانے دیں گے نہ کھائیں گے کہ پانچ اگس دوزار انیس کے بعد یہاں پہ جتنے بھی ہرتالے ہوتی تھی جہاں ہر مینے میں کلینڈر نکلتے تھے آج وہ کلینڈر بند ہے آج یہاں پہ ٹورسٹ سیکٹر اتنا بڑھ چکا ہے آج ہمارا کسان آج ہمارا سکول کا بچہ آج ہمارا دکاندار ملاجم صبح نکل کے شام کو خوش اسلو بھی سے واپس آتا ہے تو یہ ڈمکریسی ہے نا اسی ڈمکریسی کو مودی جی نے بال کیا ہے پہلے یہاں ڈمکریسی نہیں تھی یہاں انہوں نے ہمارے نیرو جسے لے کے راہل گاندی تک انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر ایک اکاڑا ہے یہ ہندوستان کی سیاست کے لیے کاپی ہے انہوں نے یہاں ملٹنسی بنائی تھی اور اپنی راجناتی ہندوستان میں چلاتے تھے بات مودی جی نے وہ ختم کیا مودی جی نے یہاں ڈمکریسی بال کی کانگریس کو ابھی پچاس سال لگیں گے اس نیتی میں آنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اب کانگریس جو ہے ختم ہو چکا ہے لوگوں کے نظروں میں تو مجھے لگتا ہے کہ اب کانگریس آگے چلنے والا جو غلط کرتا ہے جن کو چوری چھپے پیسے آئے ہیں اکاڑنس میں تو وہ تو سیز ہونے ہی ہیں جو گپلا کر کے پیسہ آ جائے گا اس میں تو وہ ایجنسیا کام ہے وہ مودی جی کا کام نہیں ہے جو غلط کرے گا اس کا سزا اٹھانا پڑے گا اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ یہ افسوسناک ہے کہ انجینئر رشید کو بغیر کسی وجہ کے جیل میں رکھا جا رہا ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ انہیں پتا چل جائے گا کہ انجینئر رشید کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے پیچھے کون سیاست دا ہے اپنی پارٹی ڈی پی ای پی اور پیپلز کانفرنس کے اتحاد پر عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور انہوں نے پہلے بھی ایسا دیکھا ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ کبھی بھی ڈی اے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے عمر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے ایسا کوئی اشارہ بھی نہیں دیا ہے عمر نے کہا کہ وہ ڈی اے کو ہرانے کے لیے ایک جٹ ہوئے افسوس کی بات ہے کہ ان کو جیل سے کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ ابھی تک ان کے خلاف کوئی کاروائی تو ہوئی نہیں ہے کوئی ٹرائل تو ہوا نہیں ہے انہیں کسی چیز کے لیے گنے گار پایا نہیں گیا ہے تو اس طرح ان کو جیل میں بند رکھنا یہ بھی ان کے ساتھ ایک سوچی سمجھی ساجش ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے جمہو کشمیر کا کونسا سیاستدان جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے جانتے ہیں ہم کہ کس کو انجنیر رشید صاحب کے ساتھ پرانی دشمنی ہے اور حکومت دلی کی حکومت کے ساتھ ایک دوستانہ رشتہ قائم کر کے انجنیر رشید کے ساتھ یہ جو ہے سلوک کیا گیا ہے سب جانتے ہیں یہ کون ہے کہ جو جمہو کشمیر میں شروع ہوتا ہے وہ آخر کار اس کا اثر باقی ملک میں بھی ہوتا ہے ہم نے ان تمام سیاسی پارٹیوں کو کہا کہ خبردار رہیے یہ جو بند کرنے کا سلسلہ گرفتاریوں کا سلسلہ جمہوریت کو کھوکلا کرنے کا یہ تو جمہو کشمیر سے شروع ہوا ہے لیکن اس کا خاتمہ جمہو کشمیر میں ہی نہیں ہوگا اس کا اثر پورے ملک میں ہوگا اور یہ اب آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ڈیٹین کرنا آربیٹری اریسٹ جمہوریت کا جو ہے جمہوریت کو نقصان دلانا وہ سب آج باقی ریاست کے ملک کے ریاستوں میں آج آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور بی جے پی کے سیڈے لیڈے اپنی پارٹی ڈی پی اے پی اور پیپل سکوارفرنس کے بیچ اتحاد کی خبروں پر کہا ہے کہ اگر ایسا ہے تو یہ ان پارٹیوں کے لیے اچھا ہے پارٹیز ہیں اب ایک ساتھ جڑ رہی ہیں جہاں ہم اپنی پارٹی کی بات کریں انہوں نے بھی اوپن نیوٹہ دیا ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ ڈی پی اے پی جو ہے اور سجاد لون کی جے کے پی سے وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک ساتھ اُبھر کے آئیں گے چلے ہم تو اس کو سواگت کرتے ہیں بہت ساری الائنسز دیچبر میں ہوئی ہیں ہم اس یہاں جو کشمیر میں الائنس ہو رہی ہیں ہم اس کا بھی سواگت کرتے ہیں اور مرکزی وزیر مملکہ ڈاکٹر جیٹین اے سنگھ نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے گھر کے خواتین وزیر آزم نریندر بودی کے حق میں ووٹ دیں گی نریندر بودی نے خواتین کی ترقی اور بہبوت کے لیے مختلف اس کی مشروع کی ہیں ڈاکٹر سنگھ نے ادھمپور زیلے کی چنرد احسل کے نارسو گاؤں میں نکر سبھا سے خطاب کیا نکر سبھا میں زبردست ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا ان میں بی جے پی لیڈروں اور کارکونوں کی ایک بڑی تعداد مقاملوں خاص طور پر خواتین شامل تھی موڈی جی کے نیتریتب میں نہ صرف آخری کتار میں کھڑے آخری وقتی تک پہنچنے کا پرحاس ہوا بلکہ ایک نئی کاری شہلی ایک نئی کاری سنسکرتی کی ستابرہ کرنے کا پرحاس ہوا جیسے آپ نے کہا کہ پہلے اس گاؤں کے لوگوں کو نیچے بلا لیا جاتا تھا سڑک پہ ہائیوے پہ آج اس کے وپرید گاؤں گاؤں جا کر کے لوگوں کے ساتھ سمپر کرنے کا پرحاس ہوتا ہے یہ دور دراز کا نرسوب گاؤں بڑا کٹھن راستہ ہے یہاں پالکی پر بزرگوں کو اٹھایا کرتے تھے کوئی بیمار پڑھ جاتا تو اس کو ہسپتال تک پہنچانے کا سادر نہیں تھا یہاں تک پہنچنے کی سڑک کا نرمان بھی مودی جی کے ہی کاری کال میں پچھلے دس ورشوں کے بھی تر ہوا اور دور دراز کے جو گاؤں ہیں وہاں پر اس سڑکے نرمانت ہو رہی ہیں